موسیقی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آب پاشیوں ایمٹی کرپشن سہیل انورسیال نے کہا ہے کہ اس وقت سن کے دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال نہیں محکمہ آب پاشی دریاؤں کی صورتحال اور بندوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں ابھی سن کے دریاؤں میں اسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں سیلاب کا ہم کہہ سکے ہیں ہاں پانی آرہا ہے خدا کی طرف سے ابھی تک اندرونے سن میں جو بھی برسات ہوئی ہے وہ رحمت جو ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ برسات رحمت ہے وہ رحمت ہی ہے ابھی تک اور اس میں پانی کی جو شاٹیج تھی بدین میں یا کہیں پہ وہ کور ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے بعد جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ سن میں چاول کے فصل چل رہا ہے سیزن چل رہا ہے تو وہاں پہ جہاں شاٹیج تھی کو کور ہو چکی ہے اور مزید ہم پوشش کر رہے ہیں آج بھی سیکریٹری ایڈکیشن جو ہے وہ ہیدر آباد اور اس کے پس گردائی میں جہاں جہاں پہ تھوڑی ونڈربل پوزیشن ہے وہاں پہ ہماری سرولیس چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ 2015 سے لے کر 2018 تک ان کے پاس مختلف محکموں کی وزارتی رہی ہیں تین سالوں کے دوران میرے محکموں میں بدنوانی کا کوئی ایک واقعہ منظریام پر نہیں آیا کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا اسکینڈل ہوا ہو میرے منسٹری کے ٹینیور میں یا میری وجہ سے کوئی ایسا دپارمنٹ کا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جس میں آج مجھے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ایسا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے باقی الزامات پر اگر آپ آئیں گے تو شروع کرتے ہیں پرائن نسٹر سے لے کے میچے تک آپ آجائیں سب کے اوپر الزام آتا ہے الزام کے دنیا پر اگر آج اگر ہم کھڑے ہو جائیں آپ کئی آپ کے مخالفین ہیں آپ کے سمپرو کہیں پہ جاکے اپلیکیشن دے دیں کل آپ کے اوپر نیتی کوئی انکواری آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیمرہ میں جو ہے وہ کیمرہ اٹھانا چھوڑ دیں آپ جو رپورٹنگ کرنا چھوڑ دیں میں اگر ثابت نہیں کر سکا آپ نے اوپر لگائے ہوئے جو میرے الزامات ہیں تو یقین رکھئے گا میں وہ واحد پہلا شخص ہوں گا جو خود گھر چلا جاؤں گا اگر میں نے ریالائزیشن کیا کہ میں نے یہاں پہ غلط کام کیا سہیل انورسیال نے کہا کہ غلط کام کرنے والا پیپلز پارٹی کا بھی ہوا تو ایکشن ہوگا پارٹی قیادت کا اختیار ہے کہ کس ورکر کو کیا ذمہ داریاں دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہوگی ایسی کوئی چیز ہوگی تو میرا دپارٹمنٹ جو ہے انٹی کریپشن ڈپارٹمنٹ کو میں نے الریڈی آج انسٹریکشن میں بار بار یہ دورا رہا ہوں کہ ایک عجیب چیز لگ رہی ہے آج میں نے چارج لیا ہے اور آپ اس کی افادیت اس سے سمجھیں کہ میں نے ابھی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی چارج نہیں لی سب سے پہلے آکے میں نے انٹی کریپشن کی چارج دیئے اس لیے کہ سب سے پہلے جس چیز میں جس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو پہلے بھوس کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میں نے پہلے چارج اس کی لیے اور آپ یقین رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی وہ پراپر انڈر انکوائری جو ہے الریڈی اس کی انکوائری ہوگی اور پراپر ایک آپ کو اس کے اوپر رپورٹ بھی دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ جس نے ان کے خلاف الزامات لگائے اس کے خلاف انہوں نے دوہزار سولہ میں حتقی عزت کا مقدمہ دائر کر دیا تھا جس شخص نے میرے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے وہ شخص دوہزار سولہ سے میں اس کے خلاف ڈیفیمیشن میں گیا ہوا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آپ کوٹ میں آ جائیں اس وقت سے ڈیفیمیشن کیس میں وہاں سے نہیں آ رہا وہاں پہ جب میرا آرو کے پاس لیٹر نامینیشن پاہم تھا اس شخص نے پھر وہاں پہ جا کے کمپین کی آرو کا ریٹن آرڈر میرے پاس پڑھا ہوا ہے کہ آرو نے بھی اس کے ابجیکشن اس لیے ریجیٹ دیئے کہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا آرو نے اپنے آرڈر ریٹن میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا اس بیسس پہ میرے کا فارم ڈال کریں چاروں صوبوں میں سب سے بہتر کارکردگی سندھ حکومت کی ہے امن و امان اور انفرائسٹرکچر سندھ میں بہتر ہوا ہے چاروں صوبوں کو لے لیں چاروں صوبوں سے اس لکھ بھی بہتر پر فارم جو ہے سندھ گورمنٹ کر رہے ہیں آپ ایک چیز دیکھیں لانڈ آرڈر کے حوالے سے مجھ سے آپ دسکشن کر لیں آپ آ جائیں انفرائسٹرکچر کے حوالے سے یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو یہاں سے لڑکا نام جب پہلے جاتے تھے تو ساتھ ساتھ گھنٹے لگتے تھے آج اگر آپ جائیں تو ساڑھے پانچ گھنٹے لگتے ہیں پونے چھے گھنٹے لگتے ہیں انفرائسٹرکچر بہتر ہوا ہے لانڈ آرڈر یہاں پہ بہتر ہوا ہے یہاں ساری چیزوں کا بہتر چیز ہاں یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ابھی کام کرنے کی گنجاش بہت ہے